سامنے رکھوں گا ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں توبہ ہو لے تو بس کیا بھئی وہ گال مار لینا یا ناک رگڑنا یا ایک مرتب وہ بھی کوئی بھی نہیں دیکھ رہے تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہے تو یہوں ہوں کرنا اگر کوئی بھی دیکھ رہے تو اللہ مجھے معاف کر دے غلطی ہو گئی پھر گناہ کر لینا پھر پھر معافی مانگنا یہ تاریخہ نہیں ہے میرے بھائی توبہ کس کی خبول ہوتی ہے توبہ کیسے خبول ہوتی ہے توبہ کرنے کا تاریخہ کیا ہے اس کے شرائط کیا ہے انشاء برائی کی وجہ سے چھوڑنا گناہ کو اس کے گناہ کی وجہ سے چھوڑنا یعنی صرف اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑنا لیکن کچھ لوگ شراب اس لیے چھوڑتے ہیں کیونکہ بیٹیوں کی شادی ہے لوگ کیا کہیں گے دنیا کے فائدے کے لیے چاہے وہ برخہ پہننے والے ہو چاہے شراب چھوڑنے والے ہو چاہے جو بھی مطلب پہلے بے پردہ گھومتی تھی اب برخہ پہن رہی ہے عورت پہلے سود کھاتے تھے اب سود چھوڑ دیئے پہلے شراب پ زنا کرتے تھے اب زنا چھوڑ دیئے لیکن یہ تمام عامال کس لیے کر رہے اللہ کا حکم ہے بول کر اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ ارے لوگ کیا کہیں گے بھائی لوگ کیا کہیں گے اس ڈر سے اگر چھوڑ رہے ہیں تو پھر یہ توبہ کی شرط مکمل نہیں ہوئی ایسی توبہ اللہ تعالیٰ خبول نہیں کرتے دوسری چیز گناہوں کو چھوڑنے کا عظم ہونا توبہ کرنے سے پہلے پختہ ارادہ یہ ہو جانا کہ میں جو گناہ کرتا تھا پہلے اب وہ گناہ نہیں کروں گا یہ عظم کر لینا پھر تیسری چیز نادیم ہونا اس گناہ کو لے کر نادیم ہونا اللہ مجھے نہیں معلوم تھا اللہ اتنے دن میں نے گناہ پہ گناہ کر لیا اللہ بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے نادیم ہونا شرمندہ ہونا ہم شرمندہ نہیں ہوتے نادیم نہیں ہوتے ہم تو کیا ہے موقع ملتے ہی اور شان بتاتے معلوم ہے ارے میں پہلے ایک ایسا پیتا تھا معلوم ہے ارے میں موگو لگائے تو چھوڑتا نہیں تھا معلوم ہے ارے میں ایسا ناشتا تھا ایسا کھ بات کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے نادم ہونا شرمندہ ہونا اللہ مجھے نہیں معلوم تھا میں کتنی غلطیاں کر لیا پھر اسی طرح آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہونا پختہ ارادہ ہونا اللہ اب تک تو کر لیا لیکن آئندہ بالکل نہیں کروں گا اس کا پختہ ارادہ ہونا پھر اسی طرح پانچویں چیز اگر بندے کا حق مارا بندے کا حق مارا تو اس کو واپس لوٹانا معافی مانگنا مثال کے طور پر اگر کسی کا موبیل چھرا لیے اللہ مجھے معاف کر دے میرے سے غلطی ہوگی نہیں معاف ہوگئی کسی کے غیبت کرے کسی پر ظلم کرے تو پھر نماز میں آکے اللہ میں اس کے غیبت کرا اس کے خلاف بھڑکایا چغلی کر اللہ مجھے معاف کر دے اللہ نہیں معاف کرے گا پہلے اس کے پاس جانا اس کو بتا کے میرے بھائی میرے سے غلطی ہوگئے تو مجھے معاف کر جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ بھی نہیں معاف کرتا کسی کے پاس کوئی چیز چورائے تھے تو وہ چیز اسے پہلے واپس دے دینا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اسے بھی معافی مانگ لینا یہ پانچویں شرط ہے تو واقعی پھر اسی طرح چھٹویں شرط یہ ہے کہ برے ماحول کو چھوڑ دینا برے ماحول کو چھوڑ دینا جیسا کہ وہ ننینوے ختل کرنے والے کا واقعہ آتا ہے وہ آدمی ننٹینین ختل کر دیا تھا اس کے بعد اس کے دل میں خیال آیا شاید معافی مل سکتی ہے کسی سے پوچھوں راستے میں ایک آدمی ملا اسے پوچھا ایک راہیت تھا تو وہ بولا ننٹینین ختل کر دیا تیری تو معافی نہیں ہونے والی اب وہ آدمی اسے بھی ختل کر دے کہ سنچری پوری کرتا ہے اچھا جب میری معافی نہیں ہونے والی تو تجھے کیوں چھوڑوں میں اس طرح ختل کر دیا سو ختل پورے ہو گئے پھر راستے میں ایک آور آدمی ملا جب اس سے پوچھا گیا تو علم والا تھا اس نے بتا دیا ہاں ضرور اللہ تعالیٰ تیری توبہ خبول کر سکتا ہے تیرے غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تُو برے ماحول کو چھوڑ دے تُو جس بستی میں رہتا ہے اسے چھوڑ دے جب وہ ارادہ کر لیا عظم کر لیا صرف کوئی نیکی کا کام نہیں کرا اس بری بستی کو اس برے ماحول کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی بستی میں جانے کا وہ ارادہ کرتا ہے راستے میں اس کا انتخال ہو جاتا ہے مر گیا وہ اب جب فرشتے آئے کہ اسے جنت میں لے جائیں یا جہنم میں لے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دونوں طرف اس کی زمین کو ماپو جس طرف اگر ایک بالش بھی وہ زیادہ آگے بڑھے گا تو وہی مطلب اچھے لوگوں کی طرف آگے بڑھے گا تو وہ جنتی ہے برے لوگوں کی طرف اگر زیادہ اس کے خدم ہیں تو پھر وہ جہنمی ہے جب فرشتے جب فرشتے زمین کو ناپنے لگے تو ایک بالش تو وہ نیک لوگوں کی طرف آیا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام غلطیوں کو ماف کر دے کہ اس کے لئے جنت میں جگہ دئیے تو کیا ہوا اس نے نماز پڑی تھی اس نے روزہ رکھا تھا نہیں کچھ بھی نیکی نیکیا صرف عظم کیا ارادہ کیا توبہ کا صرف ارادہ کر لینا اس کے زندگی کے تمام گناہوں کو ماف کرنے کا سبب بنا تو بہرحال یہ توبہ کے چند شرائع